اسلام علیکم کیسے آپ سب i hope سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ڈش ڈرائنگ ریکس کو کلین کرنے کا بہت ہی ایزی سا میتھرڈ شیئر کروں گی ان کے اوپر جب ہم گیلے برطن رکھتے ہیں تو وارٹر ڈروپلٹس کے اندر موجود سالٹ اور ڈسٹ مل کر ان کے اوپر بہت ہی ہارڈ سکیل بنا دیتے ہیں جو کہ بہت ہی تف ٹائپ کی ہوتے ہیں اور آسانی سے ریموو نہیں ہوتے اس کے ساتھ یہ بہت ہی بدنما لگتے ہیں اور کچھ ٹائم کے بعد ہمیں اس ریک کو ریپلیس کر کے نیا لانا بڑتا ہے لیکن آج جو میتھرڈ میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں اس سے ان سکیلز کو آپ بہت ہی آسانی سے ریموو کر پائیں گے اور آپ کا ریک ایسے ہو جائے گا جیسے ابھی آپ نے نیو بائک کیا ہو چلیے پھر اس کو کرتے ہیں کلین لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکرسٹ ہے کہ اگر چینل پہ نیو ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کرنا اور بیل آئیکن کو بھی پش کرنا مت بھولئے گا یہ آپ کے سامنے میرا ڈش ڈرائنگ ریک ہے جس کو میں کچھ ٹائم سے صاف نہیں کر پائی جس کی وجہ سے اس کے اوپر بڑے ٹف سکیلز ڈیپوزٹ ہو گئے ہیں اور اب نارمل واش سے یا ڈش واشنگ لیکوڈ سے یہ بالکل بھی صاف نہیں ہو رہے ڈیفرنٹ طریقوں سے میں نے اس کو کلین کرنے کی کوشش کی لیکن یہ کلین نہیں ہوا پھر جب میں نے یہ والا میتھرڈ یوز گیا تو میرے لیے اس کا ریزلٹ حیران کن تھا تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں میرے پاس یہ جو ریک ہے یہ ڈبل لیئر ہے تو سب سے پہلے تو میں اس کے جو پارٹس ازلی اوپن ہو سکتے ہیں ان کو کھولنے لگی ہوں تو یہ دیکھئے جی دونوں لیئرز کو میں نے الگ الگ کر دیا ہے اور نیچے اس کی جو لیکس تھی وہ بھی سپریٹ ہو جاتی ہیں تو ان کو بھی میں نے سپریٹ کر دیا ہے اب میں بنانے لگی ہوں سپیشل کلینر جس سے یہ بہت ہی آسانی سے صاف ہو جائے گا تو اس کلینر کو بنانے کے لیے میں نے لیا ہے ایک باول اس کے اندر جو فرس انگریڈینٹ میں اٹھ کری ہوں وہ ہے بیکنگ سوڈا تو ٹو سپون میں نے اس میں بیکنگ سوڈا کے اٹھ کیے ہیں اور اب سیکنڈ انگریڈینٹ جو اس میں جا رہا ہے وہ ہے ڈش واشنگ لیکوڈ کسی بھی برینڈ کا آپ لیں اور ٹو سپون میں نے ڈش واشنگ لیکوڈ ڈال دیا ہے اور تھرڈ چیز جو اس میں ایڈ کری ہوں وہ ہے وینیگر سمپل وائٹ وینیگر یوز کری ہوں تو تقریباً فور ٹو فائف سپون میں نے وینیگر کے ایڈ کر دیا ہے وینیگر اور بیکنگ سوڈا بہت ہی اچھی کلیننگ پراپرٹیز رکھتے ہیں اور یہ جو ہارٹ سکیل ہوتے ہیں سپیشلی سالٹی سکیل ان کو ریموب کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں اچھے سے مکس کرنے کے بعد یہ کلینر تیار ہو گیا اب ایک برش میں نے لیا ہے اور اس کی ہیلپ سے اس پورے ریک کے اوپر میں اس کلینر کو اپلائے کر رہی ہوں سارے پارٹس کے اوپر ہم اپلائے کریں گے اس کو دونوں لیئرز کے اوپر اور اس کی لیکس گرہ کے اوپر اچھے سے اپلائے کرنے کے بعد اس کو میں نے 3-4 آرز کے لیے چھوڑ دیا تھا اور اب جی ایک کلینر سپنج لے کے اس کو میں کروں گی صاف تو اس کے اوپر میں نے ہلکا سار ڈیش واشنگ لیکوڈ بھی لگا لیا ہے اور بس اس کو رب کرتے جائیں گے اور جتنا بھی اس کے اوپر یہ ڈرٹ وغیرہ تھی وہ آسانی سے صاف ہوتے جائے گی جو ہارٹ سکیل ہوں گے ان کے لیے آپ میٹل سکربر بھی لے سکتے ہیں تو جیسے یہ میں نے میٹل سکربر لیا ہے اور یہ والے سٹینز جو نہیں ہوتا رہتے ان کو میں اس سے رب کر لوں گی اور بڑی آسانی سے یہ ریموو ہو جائیں گے کیونکہ بیکنگ سوڈا اور وینگر کے وعی سے یہ کافی اب سوفٹ ہو چکے ہیں تو بس اس کو اسی طریقے سے رب کرتے ہوئے میں نے صاف کیا اور اب پانی سے واش کر لیں گے اگر آپ کی سکن سینسٹیو ہے تو اس کو کلین کرتے ہوئے آپ گلوز مست پہنیں کیونکہ یہ ٹو لیئرز ریک تھا تو بوٹم لیئر کو میں نے اچھے سے صاف کر لیا ہے اب ٹوپ لیئر کو بھی میں اسی طرح سے صاف کروں گی اور اس کی جو لیکز ہیں شیلف پر پانی پھر کھڑا ہونے کے وعی سے نیچے سے بہت زیادہ گندی ہوئی ہیں تو ان کو بھی اسی طرح سے پہلے ہم سکربر سے صاف کر لیں گے اگر نارمل یہ سپنس سے صاف نہ ہوں تو پھر میٹل سکربر سے ان کو اچھے سے رب کر لیں گے اور یہ دیکھیں یہ بڑے اچھے سے صاف ہو گیا ہے اب یہ جو اس کی ٹوپ لیئر ہے اس پر سکیل کچھ زیادہ ہی تف ڈیپوزٹ ہوئے میں ہیں اور ان کو کلین کرنے کے لیے مجھے اچھا خاصا رب کرنا پڑ رہا ہے تو بہرحل جی رب کرتے ہوئے یہ ریموو ہوتے گئے اور جو میرا یہ ریک تھا یہ اچھے سے صاف ہو گیا اس کو واش کیا اور اب ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں بہت اچھے سے یہ نیٹ انڈ کلین ہو چکا ہے اور ایسے لگ رہا ہے جیسے میں نے ابھی نیو بائے کیا اب سارے پارٹس کو میں دوبارہ سے اسیمبل کر رہی ہوں تو یہ تھا جی میرا میتھرڈ بہت ہی ایزی سا میتھرڈ ہے اور ڈش ڈرائنگ ریک بہت اچھے سے کلین ہو جاتا ہے ویڈیو کر آپ کے لیے یوتفل رہی ہو تو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ